اسلام علیکم میرے نام ہے ایسن بلٹی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے الیکٹرک ٹیپ جسے آپ انسٹینٹ گیزر بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ہاتھ میں پکڑا بھائے اور اکثر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو یہ ویڈیوز نظر آتی ہوں گی ڈیلی بیسیس پہ جسے آپ اسے نلکے کو اون کرتے ہیں اور اس کا جو گرم پانی ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو جب خریدتے ہیں تو ان کو اس کے استعمال کا نہیں پتا ہوتا ہے یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے اور اس کے جو بجلی کنزپشن ہے وہ کتنے یہ وارٹ لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ورکنگ کس طرح ہوتی ہے اس طرح کی اس کی بوکس کی پیکنگ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میڈ ان چائنا کے ہوتے ہیں اور اس طرح کا اس کے اندر سے ایک یوزر مینویل نکلتا ہے اس کے میں سے آپ اس کو ایزلی اپریٹ بھی کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس کی کوالٹی کی بات کریں تو اس کی کوالٹی بہت ہی اچھی ہے اور اس کی فینشنگ بہت ہی اچھی انہوں نے دی بھی ہے یہ جو پرسنل کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلکو سٹیلنس ٹیل میں ہے اور یہ انہوں نے اس کا لیور دیا گیا جس کو ہم اس طرف کریں گے تو گرم پانی سٹارٹ ہو جائے گا اور اگر اس طرف کریں گے تو رہنڈا پانی سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اور فیچر کی بات کریں تو یہ اس کے اندر انہوں نے یہ بوکس دیا ہے جس کو ہم اگر اسے کھولتے ہیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کے اندر جتنا بھی اس کا ایلیمنٹ ہے جس کی بیسے یہ سارا پانی جو گرم ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو اس میں بتا رہتا ہوں اس میں اگر آپ کے پانی کا پریشر سلو ہے تو سلو میں یہ آپ کا جو مینی گیزر ہے یہ استعمال نہیں ہو سکتا اس میں گرم پانی نہیں آئے گا کیونکہ اس کا جو پریشر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے اندر دو سلور سٹریپ نظر آری ہوں گی جب آپ کا پانی کا پریشر تیز ہوگا تو یہ سٹریپ جب آپس میں اٹیچ ہوں گی تو پھر یہ بڑکنگ کرنا سٹارٹ ہوگا اور جو پانی ہے وہ پھر گرم آنا سٹارٹ ہوگا تو اس کے لیے آپ کے جو گھر کے پانی کا پریشر ہے اب وہ تیز ہونا چاہیے پھر یہ آپ اسے کہیں پہ بھی لگا لیں اور ایزیلی آپ اسے گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کے اندر سیفٹی فیچر بھی دیا گا ہے اگر آپ اس کو مسلسل کافی ٹائم تک چلاتے ہیں اور گرم پانی اس میں سے نکالتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ریڈ کررگ آپ کو اس میں ڈوٹ نظر آ رہا ہوگا جب کافی ٹائم تک ہی اس کو آپ چلائیں گے اور اس کے اندر گرم پانی کے ویسے ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے تو جب اس کے اندر ہیٹ پیدا ہوگی تو اٹومیٹکلی یہ بٹن ہے یہاں سے باہر آ جائے گا اور اس کے جو اندر ہیٹ ہوگی گرم وہ باہر خارج ہو جائے گی جس کے ویسے آپ کو یہ جو ٹیپ ہے اور اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے وہ بلکل بھی جلے گا نہیں تو یہ بہت ہی اچھی اس کے اندر چیز ہے میں نے دوسرے بھی اور کمپنی کے دیکھے ہیں لیکٹر ٹیپ اس میں یہ انہوں نے جو سسٹم ہے یہ نہیں اس میں دیا ہوا تو مجھے یہ چیز بہت ہی اچھی لگی ہے اس کے علاوہ اس کی جو مین چیز ہے وہ ہے یہ بجلی کی کنزپشن کتنی لیتا ہے اس کو چلانے سے کتنے اس کے وارڈ کنزیوم ہوتے ہیں ہمارا بجلی کا جو بھی لے ہے وہ کتنا آئے گا یہ سب سے مین چیز ہے جو ہم کوئی بھی لیکٹرونک کی چیز لیتے ہیں تو ہمارے زیر میں سب سے پہلے یہی سوال آتا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیجٹل میٹر یہ دیجٹل میٹر میں نے لیا ہے اس کی مئر سے ہم چیک کریں گے اس کو چلا کے کہ اس کی جو وارڈ ہیں یہ کتنے وارڈ لیتا ہے ویسے دبے کے اوپر تین ہزار وارڈ لیتے ہوئے ہیں لیکن ہم پھر بھی چیک کر کے دیکھیں گے واقعی یہ تین ہزار لیتا ہے یا اس سے زیادہ وارڈ لیتا ہے اور کتنی دیر میں یہ پانی کرم کرتا ہے اور بجلی کا جو خرچ ہے وہ کتنا آئے گا تو ساری چیزیں ہم اس دیجٹل میٹر کے ذریعے چیک کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے تو اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو اس کو نلک کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کی ورکنگ دکھاتا ہوں تو یہ میں نے آپ کے سامنے سیٹ اپ لگا دیا ہے یہ دیجٹل میٹر ہے جس سے میں بات چالے گا کہ اس کے کتنے وارڈ ہیں اور یہ سامنے نلکہ ہے اور یہ میں نے اس میں پچیس لٹر کی بالٹی لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ اس میں ہم زیادہ پانی گرم نکال سکتے ہیں یا صرف اس سے ہم ہاتھ مو ہی دو سکتے ہیں تو اس لئے میں فل ٹیسٹنگ کے لئے میں نے آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں اور اب ہم اس کو یہاں سے اون کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیا واقعی یہ زیادہ کونٹری میں پانی نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا تو جیسے ہی ہم اس کی گرم سائٹ اون کریں گے تو سامنے اس کا ڈیجیٹل جو میٹر ہے ٹیمپریچر جو بتا رہا ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ ہمارا ڈیجیٹل میٹر ہے جہاں پہ اس کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ نیچے بوڈز بتا رہا ہے شروع میں یہ کچھ سیکنڈ جو ہیں وہ ٹھنڈا پانی نکالے گا اس کے بعد یہ گرم پانی نکالنا سٹارٹ کر دے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہلکا ہلکا سا جو دھوائیں وہ نکالنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں سے چیک کرتا ہوں تو ابھی اتنا زیادہ گرم نہیں ہوا ابھی ہلکا ہلکا گرم پانی آنا سٹارٹ ہو چکا اور اس کے جو وڈز کی بات ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم یہ ستائی سو وڈز پہ چل رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیجیٹل میٹر میں آپ کو شو ہو رہا ہوگا ستائی سو وڈز پہ اس ٹائم چل رہا ہے اور یہ جو اس کا ٹیمپریچر ہے گرم کرنے کا وہ بھی آہستہ آہستہ یہاں سے انکریز ہوتا رہے گا جیسے جیسے وہ یہاں سے انکریز ہوگا اور آپ کا جو پانی ہے وہ گرم ہوتا رہے گا میں آپ کو اس کا قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ٹونٹین نائٹ ٹیمپریچر پہ چل رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا رہے گا اور یہ ہمارا یہاں پہ ریجیٹل میٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں کتنے بورٹس لے رہے اور یہ جو ہماری پانی کی بالٹی ہے یہ بھی بھرنا سٹارٹ ہو چکی بھی ہے تو میرے خیال سے یہ کافی اچھی چیز ہے اور اگر یہ پانی کی بالٹی بھر لیتی ہے تو مطلب اسے ہم پرچیس کر کے اور اگر نہانا جائیں تو اس کے لئے بھی ہم ایزیلی اسے نہا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ پانی کے دوریں کتنے تیز ہو گئے ہیں اور پانی اس ٹائم کافی زیادہ گرم ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں پہلے ٹونٹی نائن پہ تھا اب تھرٹی سکس پس کا ٹیمپریچر تھرٹی سیون پہ پہ پہنچ گیا ہے اور اگر اس کی بات کرتے ہیں ہم ڈیجٹل میٹر پہ تو یہ ریڈنگ جو آپ کو نظر آ رہیا ہے ایک سو انیس ایک سو بیس جب یہ ایک ہزار ہو جائے گی نا پھر آپ کا ایک یونٹ کنزیوم ہوگا اور ایمپیر کی بات کرتے ہیں تو تیرہ ایمپیر یہ اس ٹیم لے رہا ہے اور اس کے علاوہ ووٹ دکھا تو میں آپ کو اس کے ستائیسو ووٹ پہ ہی چل رہا ہے اور یہ سٹل ستائیسو ووٹ پہ ہی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اس کی بک پہ تین ہزار ووٹ لکھا ہوا تھا لیکن یہ ستائیسو ووٹ پہ چل رہا ہے اور جو ہماری پانی کی بالٹی ہے وہ گرم ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے یہ جو میں آپ کو ٹیسٹنگ کر کے بتا رہا ہوں اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اس میں پانی زیادہ کونٹری میں ہم گرم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور اس ٹائم جو پانی ہے وہ کافی گرم ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کے دھوئے نکل رہے ہیں اور اس کا جو ایک اور میں چیز بزاریتا ہوں اگر آپ اس کو کم پریشر پہ لو پریشر پہ چلائیں گے تو پھر اس کا جو اندر ایلیمنٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کے خراب ہونے کہ کوئی ہمیں چانس حضر نہیں آتے اگر آپ اس کو فل پریشر پہ چلائیں گے پھر یہ خراب نہیں ہوگا آپ اس کو جتنا مرضی استعمال کریں اور جتنا مرضی چاہیں اس میں گرم پانے نکالیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح دھوئے باہر نکل رہے ہیں اور جو اس کا ٹیمپریچر ہے وہ بھی انکریز کافی ہو چکا ہے اور پانی فل گرم ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو بالٹی ہے ہماری وہ آج سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اور اس ٹیم جو آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً ساٹھے چار منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی یہاں سے انکریز ہو چکا ہے اور اگر ووٹس کی بات کریں تو ستائی سو ووٹ پہ یہ چل رہا ہے نہ اسے کم ہو رہا ہے نہ اسے زیادہ ہو رہا ہے مطلب ستائی سو ووٹ کا یہ ہوتا ہے اور ہماری بالٹی جو ہے وہ آدھی سے زیادہ ہو چکی بھی ہے تو میرے خیال سے یہ بہت بہت ہے اتنی تاکہ اگر آپ نے نہانا ہے تو اس کے لئے ظاہر ہے اب آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں جب یہ ایک ہزار ہونا تھا پھر آپ کا ایک یونٹ گرنا تھا تو اگر ہم اس کو دو سو ساٹھ پہ بھی روکتے ہیں اور پھر کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ بجلی کے جو یونٹ ہے اس کے کنزیوم ہوئے ہیں تو ایک ہزار پہ اس نے ایک یونٹ کنزیوم کرنا تھا تو پانچ سو پہ آدھا یونٹ اور یہ دو سو ساٹھ پہ ہم نے اس کو روکا ہے مطلب یہ آدھے سے بھی آدھا یونٹ لگا ہے اور آپ کی جو پانی کی جو بالٹی ہے وہ آدھے سے زیادہ گرم ہو کے بڑھ چکی ہے اور صرف پانچ مر ہم نے اس کو چلایا ہے اور دس سے بارہن روپے ہمارے لگے ہوں گے اور ہمیں اچھا خاصا گرم پانی مل چکا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ صرف ہم اسے ہاتھ مود ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو بجلی کی کنزپشن ہے وہ کتنی کم ہے بجلی کا خرچ اس کا بہت زیادہ کم ہے اور اگر آپ اس کو خیدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ بلکل آپ خریدیں اس سے بجلی کا بل زیادہ نہیں آئے گا اور یہ بہت اچھی ورکنگ کرتا ہے اور آپ اسے جتنا چاہیں زیادہ پانی نکال سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اور اس کی ورکنگ بھی آپ نے چیک کر لی ہے بہت زبردست ورکنگ ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ اسے خریدیں یہ بلکل ورکنگ کرتا ہے اور جتنا چاہیں آپ اس میں پانی گرم کر سکتے ہیں اور اس طرح کی بوکس کی پیکنگ ہوتی ہے اگر آپ کو یہ چاہیے ہو تو نمبر آپ کو شہورا ہوگا آپ کونٹیک کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ